اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بہت ہی حریت سے ہوں گے آج ہمارے کچھن میں بننے جارہی ہے فرائیڈ فیش آپ سب کو پتہ ہے کہ موسم سرما سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ریسپی شیئر کریں گے مچھلی کی مچھلی کو بنانے کا ڈیفرنٹ ٹریک ہے آج ہمارے کچھن میں بننے جارہی ہے سپائسی فرائیڈ فیش اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزید بنتی ہے چلیں ہمارے اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل سپنینک فوڈ ہب کو سبسکرائب کرنے اور پاس میں بیل آئیکن کو دوبار تاکہ ہمارے لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے فرائیڈ فیش بنانے کے لئے جو آپ کو چیزیں چاہیے وہ ہیں میں نے ڈیٹھ کلو یہ فیش لے لیے یہ کالا رو فیش ہے اس کے اتنے اتنے پیس کرا کے اس کو نمک اس کو نمک اور سرکہ لگا کے اس کو اچھی طرح سواش کر دے تاکہ یہ مچھلی کی سمیل چلی جائے اور جو سپائسیز میں ہمارے پاس چیزیں وہ ہیں ون فورت کپ میں نے یوگرٹ لے لیے تھری ٹیبل سپون میں نے ادرک لسن کا پیس لے لیے آپ کے پاس پیس نہیں ہے تو آپ پاوڈر بھی استعمال کرتے ہر ٹیبل سپون میں نے دردرا خوٹا ہوا زیرا لے لیے ٹیبل سپون میں نے ت تھکہ مسالہ لے لیے ون ٹی سپون میں نے چلی فلیکس لے لیے ہاو ٹی سپون میں نےgro milestones پورتر لے لیے ون ٹی سپون میں نے سرک لال میرس لے لیے آپ اس کی جگہ کشمیری میرس میں استعمال کر سکتے اور ون ٹی سپون ہی میں نے حلدی لے لیے چلے ہم اپنی ریسپی کو سٹارت کرتے سب سے پہلے ہم اپنا یوگرٹ آ لیں گے یہ ادرک لسن کا پیسٹ اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دونے چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اپنے ڈرائی سپائسی لیٹ کار لیں گے سرخ مرچ حلدی مسترڈ پاوڈر آپ کے پاس مسترڈ پاوڈر نہیں ہے تو آپ مسترڈ پیسٹ بھی استعمال کر سکیں ٹکا مسالہ چلی فلیکس زیرہ آفٹی اس فون ہم سالٹ پی ایڈ کار لیں گے سالٹ ہم اس لئے کم ہے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ جب مچھلی کو دویا ہے تو تب ہم نے سرکا اور نمک کا استعمال کیا تھا اس کا اچھی طرح سے ایک پیسٹ بنا لیں گے تو مکس کرتے ہوئے اس کا اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیں اب میں نے ایک کھلا سا برطن لے لیے اس میں اپنی ساری فیش ڈال کے لیے اس لئے میں نے ایک کھلا برطن لے لیے تاکہ مجھے یہ مسالہ لگانے میں آسانی ہو جائے گی اس پہ اپنا پیسٹ ڈال کے اور اس کو اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے سارے فیش اس کو بہت اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے ہر ایک مچھلی کے پیس پہ لگا دیں یہ بہت اچھی طرح سے لگ چکا ہے اب ہم اس کو ایک سے ڈیڈ گھنٹے کے لیے میری نیشن ہونے کے لیے اور جو فرائی فیش کی کوٹنگ کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہیں میں ڈیڈ کپ بیچن لے لیے تھری ٹی بل سپن میں نے وائٹ تیل لے لیے ٹو ٹی بل سپن میں نے ہشک دنیا لے لیے اور وان ٹی بل سپن میں نزیدہ لے لیے اور تھوڑ سا پانی لے لیے اب ہم ان ساروں کا ایک پیس بنا دیں میں نے ایک بول لے لیے اس میں یہ بیسن ایڈ کار لیں گے اور اس میں آرام آرام سے پانی شامل کار لیں گے یہ دیکھیں بیسن اور پانی بہت ہی اچھتنا مکس ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم اس میں دو لیمن سکویز کار دیں گے اور اس کے بعد یہ وائٹ تیل زیرہ اور دنیا کو آپ نے اس طرح ہاتھ پہ اور آکھ کے اس طرح مسل کے اس طرح ڈاپنا ہے اور ان کو ایک بار اچھتنا مکس کر دیں گے اب یہ جو اس کے اوپر بیسن میں لے رہے ہیں اس کو تھوڑا کرسپی بنانے کے لیے میں 3 ڈے بہت کون کون فلور لیے یہ بھی اس میں ایڈ کار دیں گے ہم کون فلور ایڈ کار لیے اب یہ آرام آرام سے ایک ڈیپ کار کے ہم اپنے پیس مچھلی کے اور اس کو فرائی کر دیں گے اب یہ ہماری مچھلی بہت ہی اچھی طرح میرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو بیسن کی کوٹنگ کا لیں اس طرح اٹھانے اور اس کو بیسن کی کوٹنگ کا لیں اس کو بیسن کی کوٹنگ کرنے کے بعد اس کو فرائی کر دیں گے میں نے ایک کڑائی میں آئل لے لیا اور آئل بہت ہی اچھی طرح ہمارا گرم ہو چکے اب ہم اس میں اپنی یہ بیسن کی کوٹنگ والی یہ فیش فرائی کا بسم اللہ اسی طرح باقی بھی کار لیں گے اب یہ ایک سائیڈ سے بہت ہی اچھی طرح سپاک کیا اب ہم اس کے ساروں کو سائیڈ سے انچ کار لیں گے اس طرح الحمدللہ یہ دیکھیں ماری فیش بہت ہی اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے یہ اب ہم اس کو نکال کے سروین ڈیچ میں ڈال لیں گے الحمدللہ ماری فیش بہت ہی اچھی طرح سے فرائی ہو کے تیار ہو چکی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی دائی کا ضرور ہی سار کیجئے گا اب ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ الحمدللہ الحمدللہ ہماری فیش بہت ہی اچھی طرح سے فرائی ہو کے تیار ہو چکی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی دائی کا ضرور ہی سار کیجئے گا